بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو میں ہوا کمزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب 7 بج کر 20-20 منٹ اراؤنڈ اسی وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جامعہ تو رشید کراچی سے براہ راست اور فیس بک پیج سے یا جی ٹی آل میڈیا ہاؤس کی فیس بک پیج سے براہ راست ناظرین بوترم آج کی نشیس میں ہمیشہ کی طرح آپ کے بہت سارے سوالات ہم لے کر حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے سوالات ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا اور پرگام میں شامل کروانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اور اس پیج کو آپ لائک کریں گے اور اس کے بعد اس پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ باہر میں اپنا سوال لکھیں گے اپنے نام اپنی علاقے کے نام کے ساتھ اور ہمیں بھیج دیں گے انشاءاللہ آپ کے سوال کو برگت اس پرگام کے حسام ضرور بنائیں گے ناظر محترم آج کے معزز مہمانوں کا تعارف اور سوال جواب کے سلسلے کا آغاز کریں گے مفتی محمد صاحب دعوت برکاتوں آج کے پہلے معزز مکرم مہمان مرسد موجود ہیں رئیس ادار الفتہ اور شیخ الحدیث جامعہ رشید کراچی اور جامعہ رشید کراچی کے مرکزی شورہ کے اہم رکن بھی ہیں آج کے دوسرے معزز ممان مفتی محمد ویس صاحب مرسد موجود ہیں معامل مفتی سینر استاز ہیں جامعہ رشید کراچی کے اور آج کے دیسرے مہمان جو کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب مفتی فیصل احمد صاحب تو میں آغاز کروں گا حضرت مفتی محمد صاحب سے پروگرام کا اور پہلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا زوجہ زفر اقبال صاحبہ دبئی سے پوچھتی ہیں مصابی پوچھتی ہیں کہ اگر شافعی مدارس میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے جائیں اور وہ مخصوص ایام دستانے پہن کر قرآن پاک پڑھوائیں تو اس صورتحال میں کیا حکم ہے کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں یہ خواتین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مخصوص ایام میں خاتون کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا یہ جمہور اہل حلم اور آئمہ اور فقہ کے ہاں جائز نہیں ہے اور اس کے لئے دلیل سنن کی ایک روایت ہے لَا تَقْرَئِ الْحَائِظُ وَلَلْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ کہ حائزہ اور جنبی وہ قرآن کریم نہ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن اس سلسلے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں حائزہ کے لئے جنب کے لئے نہیں حائزہ کے لئے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول اسے کے مطابق ہے جو حضرات اس کو جائز کہتے ہیں وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ قابل استدلال نہیں ہے اور جو دوسری دلیل دی جاتی ہے عدم جواز کی وہ یہ ہے کہ جیسے جنبی ہے اسے بھی حد سے اکبر لاحق ہے اسی طریقے سے جو حیز والی عورت ہے مخصوص ایام میں اسے بھی حد سے اکبر لاحق ہے تو اس کے لئے جیسے تلاوت قرآن جائز نہیں ہے ایسے اس کے لئے جائز نہیں ہے تو جو حضرات جواز کے قائل ہیں وہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیاس مال فارق ہے اس لئے کہ جس کو جنابت لاحق ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لئے حدث سے خلاصی حاصل کرنا اور پاکی حاصل کرنا اس کے اختیار میں ہے وہ جائے اور اپنے جسم پر پانی بالے گسل کر لے پانچ منٹ کا کام ہے اور اس کے بعد وہ تلاوت کرے تو اس کے لئے تو کوئی عذر معقول نہیں ہے جبکہ حائزہ کو آٹھ دن دس دن تک بھی حیز آتا ہے تو اتنے دن تک اگر کوئی بچی حفظ قرآن کر رہی ہے وہ تلاوت نہ کرے تو اسے بھول جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آٹھ دن دس دن تک وہ بلکل لیا تلاوت قرآن سے محروم رہے یہ بھی ایک بڑی محرومی ہے تو اس لئے جو عذرات جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے عدم جواز کی کوئی قطی دلیل اور کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے چونکہ جمہور اہل علم قرآن کریم اور مصہ مصہم سب کے نزدیک ناجائز ہے جو تلاوت کو جائز قرار دیتے ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے کسی حائل سے کسی کپڑے سے اسے پکڑ سکتی ہے کلم سے ورک اُلٹ سکتی ہے جو عذرات ناجائز کہتے ہیں چونکہ وہ جمہور ہیں اور زیادہ تر فقہ اس کے عدم جوازی کے قائل ہیں اس لئے راجِ قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ جائز نہیں ہے ایسی صورت میں آیت کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر کے پڑھنے کی اجازت ہے تو جو حفظ کرنے والی ہیں وہ اس طرح کر سکتی ہیں اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ دستانے پہن کر وہ ہمیں قرآن کریم پکڑنے کی بھی اجازت دیتی ہیں تو اس سلسلے میں بھی زیادہ تر فقہ کا قول یہ ہے کہ وہ کپڑا جو جس سے آپ قرآن کریم پکڑیں وہ جسم پر پینا ہوا نہیں ہونا چاہیے الگ سے کپڑا ہونا چاہیے جس سے آپ قرآن کریم کو پکڑیں تو آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر پڑھیں تو اس کی گنجائش ہے آپ کوشش کریں کہ حنفی مدرسے میں داخلہ لیں تاکہ ان مسائل میں آپ کو پریشانی نہ ہو اور اگر مجبوری ہو اور شافعی مسئلک ہی کہ مدرسے میں پڑھنے کی اجازت وہ پڑھنے کا پڑھنا ضروری ہو اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسئلک بھی یہی ہے کہ جائز نہیں ہے یہ جواز کا قول امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ہے اور ایک قول مذہب حملی میں ہے تو اگر اس قول پر وہ عمل کرتے ہوئے اس کی اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے وہیں جو حنفی علماء ہیں ان سے مسئلہ پوچھیں اور اگر وہ اس کو ضرورت قرار دے کر تو مذہب حملی پر یا مذہب مالکی پر عمل کرنے کے علازت دیں تو آپ کے لئے گنجائش ہوگی بہت بشک حامد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں ایک شخص اپنی بیٹی کو حافظہ بنانا چاہتا ہے تو کیا اس نیت سے اس کی تاریخ پیدائش کا اندراج لیٹ کروا سکتے ہیں کہ اس کے بعد سکول کے ایڈمیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو نہیں اگر بیٹی کو حافظہ بنانے کے معاملے میں میاں بیوی میں اختلاف پایا جائے تو کیا پھر بھی بیٹی کو حافظہ بنانا چاہیے یا نہیں دیکھیں جو دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے میں اس کا پہلے جواب دے دوں کہ جب والدین کے درمیان اختلاف ہو تو اس کی وجہ سے اولاد کی پڑھائی پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس میں اتفاق پیدا کریں اور بیوی کو بھی سمجھانا چاہیے کہ حفظ قرآن جس طرح سے بچے کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور والدین کے لیے مغفرت کا شفاعت کا ذریعہ ہے تو اسی طریقے سے بچی کے حفظ قرآن میں بھی فضیلت ہے اور بالکل اسی طرح کی فضیلت ہے جو بچے کے قرآن حفظ کرنے میں ہے تو اس لیے ان کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے لیکن بہرحال اگر اختلاف رائے ختم نہ ہو تو اولاد کی جو پرورش ہے اس میں تو والدہ کا کردار زیادہ ہوتا ہے اس کی رائے کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے لیکن بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے والد ہی کی رائے ہتمی ہوتی ہے اور اس کو اختیار ہوتا ہے اسے حفظ کرانا چاہیں تو وہ کرا سکتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود سے پہلی بات جو پوچھے کہ تاریخ پیدائش کا اندراز لیٹ کروا سکتے ہیں تو نہیں کروا سکتے چونکہ یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اور حفظ کی برکت سے انشاءاللہ اسکول کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جیرشی کے بہت دور شکر مفتی محمود وعیس صاحب موجود ہیں بختاج صاحب دبائی سے کہ نماز فجر کے بعد سنت یا قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں ہم سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کے بعد قضاء نماز پڑھنا جائز ہے جہاں تک فجر کی سنتوں کی بات ہے کہ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کی طلوع ہونے تک فجر کی سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے لا صلاة عبادة صلاة الفجر حین تطلوع شمس کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کی طلوع ہونے تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو فقہان اور محدثین نے اس کو نوافل کو پر معمول کیا ہے البتہ سورج کی طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال شمس تک فجر کی سنتوں کو پڑھا جا سکتا ہے تو اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو زوال شمس سے پہلے سورج کی طلوع ہونے کے بعد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے شکریہ سبا خان صاحبہ انگلینڈ سے پوچھتی ہیں اگر دس سال کا بچہ گھر میں ماں کے ساتھ ایک جائے نماز پر نماز پڑھے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کیا وہ دونوں برابر کھڑے ہو سکتے ہیں یا والدہ تھوڑا پیچھے کھڑی ہوگی اور بچہ آگی یہ خاتون اور اس کا کوئی محرم اگر ایک مسلحے کو پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک انفرادی نماز ادا کر رہا ہے تو دونوں کے لئے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے جائز ہے شاید ان کو اشتباع ہو رہا ہے محاذات کے مسئلے کا تو محاذات کا مسئلہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو تو اس صورت میں چونکہ یہ ایک مسلحے کو پر کھڑے ہو کر انفرادی طور پر نماز ادا کی جا رہی ہے وہ بچہ الگ مستقل طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور یہ خاتون الگ طور پر نماز پڑھ لی ہے تو اس طرح دونوں کے لئے برابر کھڑا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ لیدہ کھڑا ہونے چاہیے بہت شکریہ قسمت اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں یہاں جب بارش ہو تو دو دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں کیا ہم بھی ان کے ساتھ اسی ترتیب سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو درمیان میں پہلی نماز کی سنانے معقدہ پڑھنے کا طریقہ گار پھر کیا ہوگا یہ حنفیہ کے نزدیک دو نمازوں کو اس طور پر ایک ساتھ جمع کرنا کہ پہلی نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا جائے جس کو جمع حقیقی کہا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی مجبوری کی صورت ہو تو مجبوری کی صورت میں حنفیہ کے نزدیک جمع سوری پر عمل کیا جا سکتا ہے جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی نماز ہے اس کو اس کے آخری وقت میں لے کر جائے جائے اور دوسری نماز ہے اس کے پہلے وقت میں ادا کے جائے تو صورتاً دو نمازوں کو جمع کرنا یہ درست ہوتا ہے تو اگر کوئی صورت ہو کوئی مجبوری ہو تو جمع سوری پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص ایسے ملک میں رہ رہا ہے ایسے شہر میں رہ رہا ہے کہ جمع حقیقی پر عمل کیا جاتا ہے تو صورت میں حنفی مقتدی کو یہی چاہیے کہ جو پہلی نماز ہو رہی ہے وہ تو ان کے ساتھ ادا کر لیں جو دوسری نماز ہے تو اس میں وہ نفل کی نیہ سے شریک ہو جائے اور باقی جب دوسری نماز کے وقت آ جائے تو قریم میں اگر کوئی مسجد ہو تو اس مسجد میں اس کو دوسری نماز کے پڑھنے کے تمام کرنے چاہیے اور اگر دوسری مسجد اویلیبل نہ ہو میں اثر نہ ہو تو بھی گھر میں انفرادی طور پر نماز پڑھنے لیں جی جی بہت مشکل ہے آپ کا اہلیہ عمر صاحب وہ واکرینڈ سے پوچھتی ہیں رمضان میں عورتیں جو جمع ہو کر صلاحات و تصویح پڑھتی ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے جبکہ بہت سے علمات بھی لوگوں کے گھر پڑھانے جاتی ہیں صلاحات و تصویح کی نماز یہ صلاحات و تصویح کی نماز کے لیے خواتین کا گھر سے باہر نکلنا یہ بہت ساری خباہتوں اور مفاسد کا مجموعہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نفل کی نماز جماعت کے ساتھ کرانا نفیہ کی نزدی کی مقروح ہے اور پھر عورتوں کا مستقل طوبہ جماعت کرانا اگر چھے فرض کیلئے کوئی نہ ہو اس کیلئے گنجائش نہیں ہے تو نفل کیلئے کیسے گنجائش ہو سکتی ہے البتہ اگر خواتین کسی اور معقول عزر کی بنا پر گھر سے نکلی جیسے کسی خاتون کا بیان تھا یا تعلیم کا سلسلہ تھا اور اس کیلئے خواتین باہر نکلی ہیں اور پھر ایک جگہ جمع ہو کر انفرادی طور پر صلاح دک تصمیح پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں آوں گا سوال ہے قاسم ولید صاحب کے سپین سے پوچھتے ہیں جی میرا نکاح فون پر ہوا ہے طریقہ یہ تھا کہ میں سپین میں تھا اور نکاح آرڈیو کال پر لاؤڈ سپیکر پر ہوا تھا میرے پاس میرے ماں باپ اور بھائی موجود تھے دوسری طرف میرے چچہزاد ماموزاد اور مامو تھے جو ہمارے طرف سے گواہ اور وکیل تھے لڑکی کی طرف سے اس کے ابو بھائی دادا وغیرہ موجود تھے کیا یا نکاح منقد ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر منقد نہیں ہوا تو اس کو صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں جب وکیل کے ذریعے سے نکاح ہوا ہوا آپ کے مامو یا ماموزاد بھائی مجلسے نکاح میں موجود تھے اور انہوں نے آپ کی طرف سے قبول کیا یہ جب مولی صاحب کراتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے وہ گویا کہ لڑکی کے والدین کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں نکاح کرانے کے تو انہوں نے وکیل بن کر اجاب کیا اور آپ کے مامو نے یا ماموزاد بھائی نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا وہ قبول کرنے کے بعد آپ کو اطلاع کرنے گے کہ نکاح ہو گیا آپ اس پر پسندیدگی کا اور قبولیت کا اظہار کریں گے تو نکاح منقد ہو جائے گا نکاح تو اسی وقت منقد ہو گیا جب مامو نے قبول کیا اس لئے اس میں کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے جہاں وقالت نہ ہو تو وہاں پھر مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اور بعض علماء اس کو اگرچہ جائز کہتے ہیں لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ فون پر چونکہ مجلس ایک نہیں ہوتی یہ جب وہ قبول کی اس لئے نکاح نہیں ہوتا تو اس لئے اس سے بچنا چاہیے بہت بہت شکریہ زاہد عفضل صاحب پوچھتے ہیں کیا طلاق کے لئے زبان سے طلاق دینا ضروری ہے یا ڈاک کے ذریعے طلاق دینے کی شرن کوئی حسیت نہیں زبان سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے لکھ کر دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے جس طرح بھی دین طلاق واقع ہو جائے گی البتہ اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ ایک دم تین طلاقیں نہیں دینی چاہیے ہمارے معاشرے میں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ تین طلاقیں دی جائیں تو اطلاق ہوتی ہے تو یہ بڑی پیچنگی پیدا ہو جاتی ہے بعد میں دونوں کو ندامت ہوتی ہے دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن راستہ بند ہو جاتا ہے اس لئے ایک طلاق دیں چاہے زبانی دیں چاہے لکھ کر دیں جی جی بہت شکریہ اگلا سوال ہے ہنہ صاحبہ بچے اگر شدید طور پر بیمار ہوں اور والدین اپنی استعداد کے مطابق علاج بھی کرائیں لیکن اور پیسے نہ ہوں کہ اس کا دل تردیل کروا سکیں تو کیا وہ انداللہ گناہگار ہوں جی نہیں گناہگار نہیں ہوں گے اسے کہ لا يکلف اللہ نفساً اللہ تعالی استعداد سے زیادہ کسی چیز کا مکلف کسی بندے کو نہیں بناتے تو اپنی استعداد کے مطابق ہی علاج کروانا وہ والدین کی ذمہ داری میں آتا ہے استعداد سے بڑھ کر وہ ذمہ دار نہیں ہے مفتی محمد ویس صاحب سوال ہے نظیر احمد صاحب کراچی سے مراز یا توفے میں ملی ہوئی زمین پر زکاة ہوگی یا نہیں جبکہ بندہ پہلے سے صاحب نصاب بھی ہو جو زمین مراز میں ملی ہو یا توفے میں ملی ہو تو اس زمین پر زکاة نہیں ہے زمین کے بارے میں جو ثابتہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک صورت میں زکاة واجب ہوتی ہے کہ جب زمین کو جب خریدہ گیا تھا پرچیز کیا گیا تھا تو اس وقت اس کو بیچنے کی نیت تھی اور یہ نیت باقی بھی ہو اگر یہ دو شرطیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں زمین پر زکاة واجب ہوتی ہے اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائے جائے تو زمین پر زکاة واجب نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پر زکاة واجب نہیں ہوگی جب یہ کہنے کہ صاحب نصاب ہے اس کا مطلب یہ کہ جو زمین کی مالیت ہے تو اس کو اس سے میں کلکلوٹ نہیں کہہ جائے گا جمعہ نہیں کہہ جائے گا بلکہ دیگر جو معالی زکاة ہیں ان کو شامل کر کے پھر ان کی مالیت کے حساب سے زکاعت ہوگی شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے کاری زاہد صاحب کچھنی اوٹ سے عمرہ پر جاتے وقت اگر عورت کے مہواری ہو تو اس کے لئے پھر کیا حکم ہوگا مہواری کی حالت میں عورت کے لئے احرام باندھنا منع نہیں ہے بلکہ اس حالت کے ہوتے ہوئے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے اس حالت کے اندر صرف تواف کرنا اور عورت کے لئے مسجد میں جانا یہ منع ہوتا ہے باقی جب یہ حالت ہو تو تلبیہ پڑھ کے نیت کر کے احرام باندھ لے جائے صرف تواف نہ کہے جائے اور مسجد میں نہ جا جائے باقی دیگر جتنی بھی افعال ہیں وہ کٹے کی بنجائش ہے بہت بہت شکریہ مفتی عورت صاحب کی خدمت میں سلمان حفیظ صاحب ملتان سے پوچھ رہے ہیں سوال تین طلاق کے بعد اگر میاں بیوی ساتھ رہیں اور ان سے اولاد ہو جائے تو کیا اولاد کو وراثت میں حصہ ملے گا تین طلاق کے بعد اگر اولاد دو سال کے اندر اندر ہو تو اس کا نصب بھی ثابت ہوتا ہے اور اسے میراس میں بھی حصہ ملتا ہے لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے ظاہر ہے تین طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے کوئی اگر ایسے رہا ہے تو اس پر توبہ استغفار لازم ہے اور فوراں الادگی لازم ہے بہت بہت شکریہ اگلی سوال ہے عثمان صاحب کا ملائش ہے کیا شہر اپنی بیوی یا اولاد اپنی واردہ کو اپنے بھائیوں سے مالے وراثت لینے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ نہیں لینا چاہتے ہیں جی ان کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر وہ خود میراس کا حصہ نہیں لینا چاہتی اور تیب خاطر سے وہ اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ رہی ہے پوری دلی رضا مندی اس کی اس میں موجود ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر چونکہ خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا اور بعض خواتین باوجود ضرورت کے یا باوجود دل کی چاہت کے وہ اس معاشرے کے جبر سے اور تانو تشنی کے خوف سے مطالبہ نہیں کرتی ایسی صورت میں جو بھی ذمہندار ہے ان کا بڑا بھائی ہے میراس تقسیم کرنا جس کی ذمہنداری ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی بہن کو ضرور حصہ دے حصہ وصول کرنے کے بعد وہ اپنی دلی رضا مندی سے کسی کو اقبا کر دے بھائیوں میں تقسیم کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں جی ٹھیک بہت شکریہ احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں خاندان والے کونڈے کی نیاز کی تیاری کے لیے گھر کی خواتین کو بلاتے ہیں اگر ان کو نہ بھیجو تو وہ لوگ ہمارے ہاں ہفتہ واری اجتماع میں اپنی خواتین کو پھر نہیں بھیجتے ہیں تو اس صورت میں دیکھیں لوگوں کو دیندار بنانے کا جذبہ تو اچھا ہے اور اپنے ہاں دینی مجالس جو ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنے کے لیے ان کو ترغیب دینا اس محنت کر کے ان کو لانا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اس کی وجہ سے خود کسی بدت میں یا کسی گناہ میں شریک ہونا جائز نہیں ہے تو آپ بہتر طریقے سے ان کو بائیس رجب کے یا ستائیس رجب کے جو کونڈے ہیں ان کی حقیقت سمجھائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں جو ہمارے اکابر علماء اکرام کی کتابیں ہیں یا ان کی جو تقریریں ہیں جو چھپی ہوئی بھی ملتی ہیں جو کیسٹ اور سیڈی کی شکل میں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہیں وہ ان کو سنا کر یا خود سن کر تو ان کی روشنی میں ان کی غلط فہمی کو دور کیا جائے وہ اسے ایک نیک کام سمجھ کر دین کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں تو ان کو جب اچھے طریقے سے آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے اور یہ الجن آپ کی ختم ہو جائے گی لیکن اگر پیار محبت سے اچھی طرح سمجھانے کے باوجود وہ اس بیدت سے باز نہیں آتے تو آپ کے لئے اس بیدت میں شرکت کی اجازت نہیں ہے بہت شکریہ بینت عزیر احمد صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں چہدویں شابان کو پوری رات عبادت کرنا اور اگر دن پندرویں شابان کو روزہ رکھنا حدیث ثابت ہے صحابہ اکرام کا اس بارے میں کیا عمل تھا اس پر مفتی حسد علی شابان صاحب تفصیل سے بات کر چکے ہیں اسی ہفتے اور اگر درس حدیث بھی آ رہا ہے تو آپ بھی تو تفصیل سے بات ہو چکی ہے تو میں مختصر بات کر لیتا ہوں کہ جو پندرمی شابان کی رات ہے چودہ اور پندرہ کی درمیانی شب تو اس شب کی فضیلت ثابت ہے لہذا اپنے طور پر سنت کے مطابق عبادت کرنے کی تو فضیلت ہے یعنی دوسری راتوں سے اس رات میں عبادت کرنے کا سواب زیادہ ملے گا لیکن جہاں تک روزے کی بات ہے تو اس بارے میں صرف ایک ہی روایت ہے اور وہ روایت ضعیف ہے اگر ضعیف روایتیں کئی طرق سے ہوں اور شدت نہ ہو زوف میں تو اس سے تو استحباب کسی درجہ میں ثابت ہو جاتا ہے لیکن ایک ہی روایت اور وہ ضعیف ہو تو اس سے کوئی استحباب ثابت نہیں ہوتا اس لیے اس دن کو مستحب سمجھ کر یا سنت سمجھ کر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی کا ایام بیز کے روزے رکھنے کا معمول ہے وہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اگر شابان میں بھی روزہ ان ایام بیز کے رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ زیادہ اللہ صاحب گجراہ سے پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ جنت میں میرے اس طرح قریب ہوگا آپ نے دو امیلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا تو اخلاق کا کیا مفہوم ہے بڑا لمبا سوال ہے اس کو واضح فرما دیں اور آج کا جو ہمارا میرے خیال ہے آج یا گزشتہ کل جو درس تھا ہمارا درس حدیث تو اس میں بھی اخلاق کے مفہوم پر ہی بات ہوئی ہے ناظر محترم تو سالجی سے میں درخواست کروں مولانا عبدالبدون صاحب یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لمبی بات نہ کرے تو میں مختصر کرتا ہوں خلق حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کا عدب و احترام کریں چھوٹوں پر شفقت کا مظاہرہ کریں کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں نرمی سے بات کریں کوئی بات سمجھانا ہو تو ملاتفت سے سمجھائیں کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو اس سے درگزر سے کام لیں کوئی آپ کے ساتھ اگر برائی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ اچھائی کا معاملہ کریں اور علماء نے لکھا ہے کہ خلق حسن کا مطلب یہ ہے وہ ایک حدیث ہے جہاں بھی ہو وہاں تم اللہ تعالی سے ڈرو اور کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد اچھائی کرو یہ اچھائی اس برائی کو مٹا دے گی اور تیسرا جملہ فرما ہے لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو تو حسن اخلاق کی یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کو سنائی اور اس کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو یعنی آپ جس طرح کا معاملہ اپنے لیے چاہتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں تو وہی معاملہ آپ دوسروں کے ساتھ کریں ایک یہ ہے خلق حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے یہ تو مجھے نہیں ملی لیکن اس کے قریب قریب مفہوم کی حدیث ہے اور وہ کئی کتب حدیث میں موجود ہے سوائی صحیح ہے ترزی کی روایت ہے کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور قیامت کے دن مجلس میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو حسن خلق کا مزارہ کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ اگر میں ہوتا تو میں کیا پسند کرتا اپنے لئے کہ لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں تو وہی معاملہ آپ دوسروں کے ساتھ کریں یہ ہے خلق حسن جی جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ جی اور مفتی محمد حویر صاحب کی خدمت میں لے گراہوں کا سوال سوال ہے جی محمد آسم صاحب کے میرے پرخواست سے گھر کا بکرا قربانی کے لئے رکھا ہوا تھا اب اسے بیماری کی وجہ سے زبا کر دیا ہے کیا قربانی کے لئے دوسرا جانور لینا لازم ہے یا نہیں جبکہ دوسرا جانور لینے کی طاقت نہیں ہے قربانی کے لئے جب جانور متعین کر دیا جائے اور پھر کسی بیماری کی وجہ سے اس کو زبا کرنا پڑے تو اگر یہ شخص جس نے یہ جانور متعین کیا تھا اگر یہ صاحب نساب ہے تو اس صورت میں تو اس کے لئے دوسرا جانور خریدنا لازم ہے اور اگر یہ صاحب نساب نہ ہو تو اس صورت کے اندر دوسرا جانور خریدنا یہ لازم نہیں ہے جی چھیک ہے بابا شکریہ اگلے سوال ہے گلزارہ مذہب کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ صورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے یہ صورت الملک اس کے متعلق مختلف روایات میں مختلف قسم کے فضائل آئے ہیں اس صورت کو صورت المنجیہ بھی کہا جاتا ہے اور صورت المانیہ بھی کہا جاتا ہے منجیہ کا معنی عذاب قبر سے نجات دینے والی معنیہ عذاب قبر سے دفاع کرنے والی اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صورت الملک پڑھتا ہے تو یہ صورت الملک اس کے دفاع میں لگی رہتی ہے اور اس کے لئے جھگڑا کرتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے فیصلے نہ کر دیں اس طرح کا مقصدی ہے کہ اس طرح کے فضائل مختلف روایات میں اور وہ مختلف روایات مختلف اصنات کو پر معمول ہیں تو بعض اصنات ان میں زوف کی درجے پر ہیں اور بعض اصنات ایسی ہے جو حسن کے درجے پر ہیں تو کوئی اصنات ایسی نہیں ہے کہ جو صحیح کے درجے میں ہو حسن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحیح سے اس کا درجہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور ضعیف سے اوپر ہوتا ہے بہرحال جو روایات ہیں تو مختلف کیٹیگری سے بلوں کرتی ہیں بعض حسن کے درجے کی ہیں بعض ضعیف درجے کی ہیں تو اگر مجموعوں کو لے لی جائے تو اس طرح کے جو مفہوم ہیں بلکہ صحیح ہے اور اس طرح کے مختلف روایات میں اس کے تذکرے بھی آتا ہے ہجامہ کروانے کا بہتر وقت کونسا ہے مجھے ایک دو سے پتہ چلائے کہ ہجامہ کروانے کا بہتر وقت کمری مہینے کے پندرہ کے بعد بروز ہفتہ زہر سے پہلے کا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائے یہ ہجامہ کے مطالق مختلف روایات آتی ہیں بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمری مہینے کی سترہ انیس اور اکیس میں تاریخ کو ہجامہ لگوائے کرو کیونکہ ان دنوں میں ان تاریخوں میں جو خون کے چلنے کی جو رفتار ہے وہ اعتدال پر ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی تاریخوں میں ہجامہ لگوائے کرتے تھے لیکن دیگر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے دن اور بودھ کے دن پچھنے لگوانے سے پریز کرو کیونکہ اگر ان دنوں میں ہجامہ لگوائے گیا تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کو برس کی بیماری ہو جائے اور اسی طریقے سے ایک روایت میں منگل کے دن بھی ہجامہ لگانے سے منع کیے گیا ہے تو فقہہ نے ان دونوں قسم کی روایات کو اس طرح جمع کیا ہے کہ اگر کسی نے ان تاریخوں میں ہجامہ لگوانا ہو تو پھر دنوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ہفتے کے دن ہے یا منگل کے دن ہے بدھ کے دن لیکن اگر کوئی ان تاریخوں کے علاوہ یعنی سترہ انیس اور اکیس کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہجامہ لگوانا چاہتا ہے تو پھر اس کو اس بات کی اتمام کرنے چاہیے کہ ہفتے کے دن اور بدھ کے دن وہ ہجامہ نہ لگوائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگرچہ وہ مرسل روایات ہیں کہ ان دنوں میں اگر ہجامہ لگوائے جائے تو برس کی بیماری پیدا ہونے کے امکان ہوتا ہے تو اگر دنوں کے حساب سے لگایا جا رہا ہے ان تاریخوں سے ہٹ کر پھر ان دنوں میں ہجامہ نہ لگوائے جائے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اور اگلا سوال جو ہے وہ امجد علی صاحب سوال سے پوچھ رہے ہیں لیکن یہ سوال ہم آج کے پروگرام میں شامل نہیں کر پائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کے پروگرام میں ہم اس سوال کو شامل کر لیں ناظرین محترم آپ کو ایک اناؤنسمنٹ دینی ہے اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعہ کے دن سے کل تو پروگرام اپنے وقت پر ہی ہوگا انشاءاللہ سات بج کر بیس یا پچیس منٹ پر جو بھی وقت ہے اور انشاءاللہ جمعہ کے روز سے یہ پروگرام جو ہے آپ کے مسائل کا حل یہ شب آٹھ بجے آپ کے خدمت میں لائف نشر کیا جائے گا انشاءاللہ اور باقی جو پروگرامز ہیں سب درس قرآن اور سپہر کو تین بجے درس حدیث وہ پروگرام اپنے وقت پر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں آئیں گے اور بس آج کے پروگرام کا وقت یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور جی آج کے دن آج کے دن جو ہے وہ ہمارے سوالات مکمل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوتی ہے آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ اور مفتین اکرام کیسی پینل کے ساتھ انشاءاللہ تب تک لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اور اسے پہلے کل شام کے پروگرام سے پہلے آپ سے ملکاتوں کے دو سلسلے اور بھی ہیں اور وہ صبح درس قرآن اور سپہر تین بجے درس حدیث صبح آٹھ بجے درس قرآن سپہر تین بجے درس حدیث اور پھر شام یہ مغرب کے بعد سات بج کر بیس راؤنڈ پچیس منٹ یہ آپ کے مسائل کا حل تو انشاءاللہ تب تک لئے آپ سے اجازت چاہیں گے ہم اللہ حافظ